بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ سٹلائٹس کے بارے میں ہے ہم کچھ سٹلائٹس کی فیچرز کو سٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی مینڈ ڈسکیشن کریں گے جیو سٹریشنی سٹلائٹس کے بارے میں سٹلائٹس کی کنسٹس سے پہلے ہم تھری ڈیفرنٹ ٹرمز پڑھتے ہیں ایک تو سٹلائٹ ہے دوسری جو ٹرم آپ لوگوں نے سٹیڈی کرنی ہے وہ پلینٹ ہے اور جو تھرڈ ٹرم آپ لوگوں نے سٹیڈی کرنی ہے وہ سٹار ہے تو پہلے ان تینوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر سٹلائٹس کی بات کریں گے سٹلائٹ پلینٹ اور سٹار سٹلائٹس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باڈی ہوتا ہے which revolve around earth تو ایک ایسا باڈی which revolve around earth کہہ لیں جنرل ڈیفنیشن لکھیں گے which revolve around planet یعنی کوئی ایسا باڈی جو کسی پلینٹ کے راؤنڈ ریوالڈ کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سٹلائٹ کہتے ہیں پلینٹ کے کہہ ڈیفنیشن ہے اس کے بارے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہیملی باڈی which revolve around a سٹار کہ ایک ایسا ہیملی باڈی which revolve around a سٹار یعنی ایسا باڈی جو سٹار کے راؤنڈ revolve کرے اس کو ہم پلینٹ کا نام دے رہے ہوتے ہیں اس طرح سٹار بھی اسی کے لئے کیا ہوتا ہے ایک ایسا ہیملی باڈی ہوتا ہے having own source of energy ایسا ہیملی باڈی جس کا اپنا انرجی کا source ہو own source of energy کا یہاں پر مطلب کون سے ہیں ہمیں پتا ہے جو سٹار ہوتے ہیں ان کے اوپر mainly جو reaction ہو رہے ہیں وہ free reaction ری ہو رہے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے solar system کو دیکھو نا ہمارے solar system میں کیا ہو رہا ہے یہ درمیان میں source کریں sun ہے sun ایک سٹار ہے اس sun کے راؤنڈ earth جو ہے وہ revolve کر رہی ہے تو earth planet ہے planet کی care definition heavenly body which revolve around a star دیکھیں earth کو planet کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ سٹار کے راؤنڈ revolve کر رہی ہے اب earth کا جو supply ہے وہ moon ہے اور moon آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کس کے راؤنڈ revolve کر رہے ہیں earth کی یہ spin motion ہے اور جو moon ہے اس کو میں m strand فرمون ٹھیک moon جو ہے وہ کس کے راؤنڈ revolve کر رہا ہے earth کے راؤنڈ revolve کر رہا ہے تو یہاں سے آپ کو تینوں چیزیں clear ہو جاتی ہیں sun star ہے کیونکہ اس کا اپنا source of energy ہے earth کو planet کیوں کہتے ہیں کیونکہ star کے راؤنڈ revolve کر رہی ہے اور moon کو satellite کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ moon کسی planet اور یہاں پر کس کے راؤنڈ earth کے راؤنڈ revolve کر رہا ہے تو یہ ان تینوں میں بیسک سی باتیں ہیں ایک اور چیزیں یاد دکھنا ہے کہ satellite اور planet میں ایک کامل چیز یہ ہے کہ ان دونوں کا source of energy نہیں ہوتا source of energy میں نے کسی اس کو بولا ہے free and reaction یعنی fishn یا free and جو وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں اور star پر جو mainly reaction ہو رہے ہیں وہ free یا نہیں ہو رہے ہیں اور planet ہوتا ہے ان دونوں کا اپنا source of energy نہیں ہوتا اب ہم بچے دیکھ سیں کہ جو satellite ہے اس کی ہم launching کیسے کر دیں suppose کرو یہ آپ کے پاس earth ہے اور earth کا جو radius ہے اس کم capital R سے تینوڈ کرتے ہیں اور earth کے بالکل close ہی بات کرتے ہیں earth کے close آپ ایک satellite کو لے کر گئے ہو اور اس satellite کو آپ launch کرنا چاہتے ہیں ویسے launching سے پہلے ایک اور چھوٹی چیز دیکھنے satellite کی types آپ کو بتا ہوں گے satellite کی دو types ہوتی ہیں ایک تو natural satellites ہوتے ہیں اور دوسرے جہاں وہ artificial satellites ہیں دو main types ہو گئی ایک natural satellites ہیں اور ایک artificial satellites ہیں natural جو satellite ہے آپ لوگوں کا وہ moon ہے moon is our natural satellite artificial satellites تو بہت سارے ہیں جو earth کے راؤنڈ revolve کر رہے ہیں اور artificial satellites کے بارے میں کہتے ہیں یہ man made satellites ہوتے ہیں یعنی یہ man made satellites ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو artificial satellites کا نام دیتے ہیں ان man made satellites کا جو basic purpose ہوتا ہے یہ میں نے ان کے کچھ common purpose لکھے ہیں ایک طور search purpose کے لئے بھی use کرتے ہیں ان artificial satellite کو ایک weather broadcasting کے لئے use کرتے ہیں telecommunication کے لئے use کرتے ہیں اور military use کے لئے use کرتے ہیں military میں as a spy بھی کچھ satellite use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں launching of satellite کی دیکھیں suppose کریں ہم کسی بھی satellite کو earth کی surface سے تھوڑا سا اوپر لے کر گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ satellite earth کی surface کے بہت close revolve کریں تو آپ لوگ انہیں اس سیٹلائٹ کو جب یہاں پر جا کے launch کرنا ہے تو اس سیٹلائٹ کو ہم certain velocity throw کریں گے تو یہ سیٹلائٹ کو جب throw کر رہے ہیں یہ سیٹلائٹ تو earth کیا کر رہے ہیں fall کر رہے ہیں اور یہ imagine کریں گے یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ earth کے very close ہم اس کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں launching کرنا چاہ رہے ہیں اب اگر ہم اس کی تھوڑی سی velocity اور increase کریں گے تو یہ تھوڑا اور distance cover کرنے کے بعد earth کیا کر جائے گا fall کر جائے گا یعنی جب آپ لوگ انہیں اس کی speed increase کی ہے یعنی سیٹلائٹ کو launch کرنے کی اس کی projection جب speed increase کی ہے تو اس کے path کو جو curvature ہے تو speed کو increase کرنے سے اس کے path کا جو curvature ہے یعنی curve آنا جو ہے وہ decrease ہوئے یہ بات آپ لوگ انہیں یاد رکھنی ہے کہ جیسے سے آپ سیٹلائٹ کو launch کرتے ہیں اس کی speed increase کرتے ہیں تو گرہ ہم اس کی بات ہے جو curvature of path ہوگا تو اس path کا curvature زیادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر curve جو آنا ہے یعنی curvature curve کو کہتے ہیں curvature وہ flat ہونا شروع جاتا ہے یوں دیادہ curve ہے یہ curvature کم ہوتا جا رہا ہے یوں ہوتا جا رہا ہے تو اس کا جو curvature ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے بدے increase in speed ایک تو یہ mq کے لئے بات یاد رکھنی ہے اب ہم اس کی speed کو increase کرتے جا رہیں ایک particular speed ایسی بھی آئے گی جس کی اوپر آ کر یہ سیٹلائٹ earth کے round circular path میں revolve کرنا شروع جائے گا وہ minimum speed جس سے یہ سیٹلائٹ earth کے round circular path میں revolve کرتا ہے اگر یہ سیٹلائٹ very close to earth ہوگا تو وہ minimum speed جو بنتی ہے وہ آپ کہتے ہیں 7.9 km پر سیکنڈ ہوتی ہے تو اس سیٹلائٹ کو earth کے close circular path میں move کرنے کے لئے جو minimum speed چاہیے وہ 7.9 km پر سیکنڈ ہے اس speed کو critical velocity بھی کہتے ہیں تو یہ minimum speed ہے جو اس سیٹلائٹ کو چاہیے earth کے close circular path میں move کرنے کے لئے تو اس سیٹلائٹ کو launch کرنے کے لئے ہم لوگ نے کیا uses کی ہے تو اگر آپ کہیں سکتے ہیں اس سیٹلائٹ کو launch کرنے کے لئے آپ لوگ نے کیا چیز uses کی ہے مطلب اس سیٹلائٹ کو اب یہاں پر کس کی مدد سے لے کر گئے ہیں اور پھر آپ لوگ نے اس کو launch کی ہے تو اگر ہم اس سکتے ہیں اس سیٹلائٹ کو launch کرنے کے لئے ہم کیا چیز یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ ان اپشن چیز کرنا ہے راکٹس راکٹس آر یوز تو لانچ دا سٹلائٹس بہت کامل ایم سکیو پھر ایک ایم سکیو آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹلائٹس ہیں وہ کون سی چیز ہیں جو ان کو آر بیٹس میں ریوالو کروا رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ ان یاد رکھ رہے ہیں سٹلائٹس آر پوٹن سرکولر آر بیٹس بائی فورس آف گریوٹی تو سٹلائٹ کے لانچ کیو آ جائے تو سٹلائٹ کو لانچ کرتے ہیں with the help of راکٹس and these سٹلائٹس are put in their circular orbits by the force آف گریوٹی in other words میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان سٹلائٹس کو سرکولر پاس میں ریوالو کرنے کے لیے کون سی فورس چاہیے ہوتی ہے سنتیبیٹر فورس اور ان سٹلائٹ کو جو سنتیبیٹر فورس پروائیڈ کرتی ہے وہ فورس آف گریوٹی جب ہم بولتے ہیں فورس آف گریوٹی سٹلائٹس کو سرکولر پاس میں موگ کرنے کے لیے جو فورس ریکوائیڈ ہے وہ سنتیبیٹر فورس ہیں اور ان کو یہ فورس جو چیز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے وہ فورس آف گریوٹی یہ ریکوائیڈ سنتیبیٹر فورس کیا کرے گی پروائیڈ کرے گی تو بچو ابھی ہم لوگ نہیں بات سکھی کہ اگر اس سٹلائٹس کو ہم لانچ کر رہے ہیں کلوز تو دارت اور یہ ارس کے رونڈ ریوالو کر رہے ہیں اگر اس سٹلائٹس کو منیمم سپیڈ ہم سیون پوائنٹ نائن کلو میٹر پر سیکنڈ دیں گے تو یہ سٹلائٹ ارس کے ارونڈ ریوالو کرنا شروع ہو جائے گا یعنی ویری کلوز تو دارت ریوالو کرے گا اور اس سپیڈ کو ہم اس کی کریٹیکل ویلاسٹری یا کریٹیکل سپیڈ کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نہیں یاد دکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اسی سٹلائٹ کو اسی پوائنٹ پر لانچ کریں اور آپ اس کو جو سپیڈ دے رہے ہیں وہ سپیڈ آپ انکریز کر رہے ہیں کس سے انکریز کر رہے ہیں یعنی 7.9 کلو میٹر پر سیکنڈ سے سپیڈ آپ لوگ انہیں انکریز کی ہے ٹھیک ہے نا یہ upward arrow انکریز کے لئے ہیں تو پھر کیا یہ پوائنٹ کل یا یہ جو سٹلائٹ ہے وہ ارس کے رونڈ ریوالو کرے گا تو آپ لوگ انہیں اس کانسر بھی یس کہنا ہے کہ اگر اب اس کی سپیڈ جو ہے وہ 7.9 کلو میٹر پر سیکنڈ سے انکریز کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اگر پوچھتا ہے سرکولر پاتھ نہیں ہوگا پھر اس کا جو پاتھ ہوگا وہ elliptical پاتھ ہوگا یعنی پھر اس کا جو پاتھ بنے گا just like ellipse پاتھ ہوگا ellipse اسی کو کہتے ہیں یہ ellipse ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کا پاتھ elliptical پاتھ ہوگا یہ آپ لوگوں نے بات یاد دکھ رہی ہے کہ اگر سپیڈ greater than 7.9 کلومیٹر پر سیکنڈ ہو تو yes کا مطلب ہے کہ yes body will revolve around the earth body revolve کرے گا around the earth in elliptical path elliptical path آپ کو سمجھ آگئے یہ ellipse ہے اور اس چیز کو تو آپ familiar ہم کیا کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں تو 7.9 پر سرکل بنے گا اور 7.9 سے گرہ سپیڈ زیادہ کریں گے تو ارس کے راؤنڈ revolve تو کرے گا لیکن اس کی جو پاتھ ہوگا وہ elliptical path ہوگا دیکھیں سٹلائٹ کو سٹلائٹ کب تک کہیں گے کیا سٹلائٹ کی یہ definition ہے revolve around circular path ہونا ضروری نہیں ہے اگر اس کا elliptical path ہوگا تو تب بھی اس کو کیا کہیں گے سٹلائٹ ہی کہیں گے سرکل پاتھ ہوگا تو تب بھی اس کو کیا کہیں گے سٹلائٹ ہی کہیں گے اب آپ سپیڈ اس کی increase کرتے جا رہے ہیں اور کہتا ہے کہ ایسی سٹیج بھی آئی ہے یہ مائن میں رکھو کہ یہ سپیڈ ساری اسی جگہ پر increase ہو رہی ہے جہاں پر اس کو launch کیے اگر launching کے ٹائم پہ آپ کی سپیڈ 11.2 km پر سیکنڈ ہو جائے یعنی آپ لوگ نے اس کو launch کیے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ 11.2 km پر سیکنڈ ہو جائے آپ کو یاد ہوگا 11.2 km پر سیکنڈ جو ہے یہ تو escape velocity ہے نا یعنی اگر آپ لوگ نے سٹلائٹ کو launch کی ہے اور اس کی سپیڈ increase کرتے کرتے 11.2 km پر سیکنڈ ہو گی ہے تو اس وقت کیا ہوگا یہ اس کی escape velocity ہے اور جو سٹلائٹ ہوگا نا تو جو سٹلائٹ ہوگا that cross the earth gravitation field تو سٹلائٹ جو ہوگا وہ earth کے gravitation field کو cross کر جائے گا مطلب یہاں پر اگر ہم اس کو جو سپیڈ دے رہے ہیں وہ 11.2 km پر سیکنڈ ہو جائے جو کہ اس کی escape velocity ہے تو پھر وہ جو سٹلائٹ ہوگا اس نے اس پاس کے لاؤں گا جانا ہے اور اس نے ارس کے gravitation field کو کیا کر جانا ہے cross کر جانا ہے یہاں پر ایک اور انس کیو بھی آتا ہے جب وہ cross کرے گا تو اس کا path کونس ہوگا نا ہم کہتے ہیں جب سٹلائٹ ارس کے gravitation field کو cross کرے گا تو اس کا parabolic path ہوگا یہ بچے آپ کو باتیں سمجھ آگئی کہ اگر speed 11.2 km پر سیکنڈ ہو جائے تو escape velocity ہوگی یہ escape velocity کی value کے برابر ہوگی نا تو escape velocity میں سٹلائٹ ارس کے gravitation field کو cross کر جائے گا اور اس کا path parabolic path ہوگا لیکن parabola اس shape کو کہتے ہیں اب یہ جو parabola path یہ تو open path ہے یہ تو کون سا path ہے open path ہے سٹلائٹ کیلئے ضروری ہے کہ سٹلائٹ always move in a close path سٹلائٹ وہ تب تک ہوگا جب وہ close path میں move کرے گا اس کا مطلب ہوا کہ اگر ہم اس body کو اب اس کو body کہوں گا اگر ہم اس body کو یہاں سے launch کر رہے ہیں اس کی speed آپ کی 11.2 km پر سیکنڈ ہوگی ہے تب اس body کو ہم سٹلائٹ کا نام نہیں دیں گے کیونکہ سٹلائٹ کیلئے ضروری ہے کہ وہ کسی close path میں move کرے اب تو یہ جو body ہوگا وہ کس سے move کرے گا parabolic path میں move کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ that body will not behave like a satellite کہ جس body کے ہم بات کر رہے ہیں اب وہ body satellite کی طرح behavior نہیں کر رہا آگے چلتے ہیں بچور اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی speed increase کرتے گئے ہیں اور speed آپ لوگوں نے جو increase کی ہے that is much greater than its escape velocity تو اس کی جو speed ہے وہ much greater ہوگی اس کی escape velocity سے پھر اگر پوچھے گا تو وہ تو بات confirm ہے کہ وہ جو سٹلائٹ ہوگا escape the gravitation field of earth تو سٹلائٹ جو ہوگا دوبارہ escape کرے گا gravitation field of earth mean that body will not behave like a satellite لیکن path میں فرق ہوگا اس کیس میں اس کا جو path ہوگا ہائپر بولک ہوگا ہائپر بولا ویسے ہم اس shape کو کہتے ہیں اس طرح کہ اگر کوئی shape ہونا اس shape کو ہم ہائپر بولا کہتے ہیں تو یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ اگر speed 7.9 km par second کی equal ہو جائے تو critical velocity ہے اور اس کیس میں اس کا جو path ہوگا 7.9 km par second پہ وہ آپ کو بتایا ہے کون سا path ہوگا سرکولر path اگر اسی point پہ speed 7.9 km par second سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی وہ satellite جو ہوگا وہ earth کے round revolve کرے گا لیکن اس کا جو path ہوگا وہ elliptical path ہوگا close path ہے تو اس کا مطلب ہے satellite وہ ہے لیکن اگر speed 11.2 ہو جائے تو یہ تو scale velocity ہے تو وہ satellite earth کے gravitation field کو cross کرے گا path parabolic اور اگر speed scale velocity سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر بھی field کو تو cross کرے گا لیکن اس کا جو path ہوگا وہ hyperbolic path ہوگا بچوں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ suppose کرنے earth ہے earth کا radius capital r ہے اور earth کی mass کو ہم m سے denote کر دیتے ہیں اور یہ earth کے around کوئی satellite ہے اس کا earth کے center سے distance r ہے اور یہ satellite earth کے around v speed move کر رہا ہے اور اس کی mass m ہے ہمیں پتہ ہے اس satellite کو move کرنے کے لیے جو force required ہے وہ centipital force required ہے اور earth کی جو force of gravity ہے اس کو یہ centipital force provide کر رہی ہے یہ میں idea ہے اس satellite کو required centipital force provide force of gravity یہ required ہے اور یہ اس کی پروائیڈر ہے centipital force اگر ان دونوں کے دماغر میں distance r ہے تو اس کا فنہ mv square over r ہوگا centipital force کے فرمولے میں جو mass put ہوتی ہے نا وہ rotating body کی mass سمیشہ put کرتے ہیں force of gravity یہاں پر لکھیں گے تو g capital m small m over r square small m satellite کی mass capital m ڈیرز کی mass اب یہاں سے اگر ہم اس کو تھوڑا solve کرتے ہیں mm سے cancel ایک rr سے cancel تو v is equal to بن لے گا انڈوٹ gm by r ہو جائے گا میں تھوڑا شارٹ فارمے کر دیا v square تھا نا تو gm by r تھا square ختم کرنے کے لیے میں نے دونوں طرف انڈوٹ لے لیے یہ جو speed آئی ہے نا اس speed کو بچے بولتے ہیں orbital speed orbital speed کے ایک special case ابھی ہم پڑھتے ہیں یہ orbital speed کا فرمنا لوگوں نے تھوڑا mind میں رکھنا ہے اسی کے special case یہ ہے کہ اگر یہ satellite earth کے بہت close آجے جس کو بھی میں تھوڑے دیر پہلے پڑھا بھی رہا تھا بالکل close یوں close یوں close ٹھیک ہے اب یہ satellite earth کے close آگئے special case یہ ہے کہ اس satellite کا جو earth کے center سے distance ہے نا اتنا close آجے کہ وہ distance approximate earth کے radius کے equal ہو جائے تو پھر اس کے جو speed ہوگی اسی orbital speed کو ہم ایک special name دے دیں گے that is called critical speed جس کو بھی میں تھوڑے دیر پہلے بات بھی کر رہا تھا تو orbital speed کا ہی special case جو ہے وہ critical speed بھی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ satellite become very close to the earth ٹھیک ہے بہت close آجے تو یہ فرمولہ critical speed میں convert ہو جائے گا تو critical speed کا فرملا کیا ہو جائے گا جی ایم بائی کونس ہو جائے گا capital اسی فرمولے کا ہم تھوڑا modify بھی کر سکتے ہیں کہ تو small d جو ہوتا ہے وہ جی ایم اوبر کیا ہوتا ہے r square ہوتا ہے یہاں سے اگر میں جی ایم کی ویلی نکار لوں تو جی ایم کس کی گرو جائے گا جی آر سکیر ہو جائے گا اگر اس جی ایم کی جگہ میں اس کی ویلی پٹ کر دوں تو یہ بن جائے گا جی آر سکیر ڈیوائیڈ بے آر تو انڈوٹ جی آر ہو گیا چلیں بس آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ جو critical speed ہے اس کے دو فرمولے ہوں گے ایک critical speed کا فرمولا انڈوٹ جی ایم بائی آر بھی ہوتا ہے اور ایک critical speed کا فرمولا انڈوٹ جی آر بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کا کبھی ایم کی راجی نے critical speed کا فرمولا کیا ہوگا تو دونوں فرمولا اس کے corrective یوم ہوں گے اس میں جی کی ویلی ہمیں پتا ہے 9.8 ہوتی ہے اور r جی اوارس کا ریڈیس ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کلومیٹر میں دیکھیں تو 6400 کیا ہوتا ہے کلومیٹر ہوتا ہے چاہے تو میٹر میں بھی کرمٹ آپ کر سکتے ہیں تو اس کا مطبی ہو کہ اس فرمولا میں اگر ہم ان کی ویلیز پوٹ کریں تب ہی ہم لوگ نے بات کی تھی کہ جو critical speed نکلے گی وہ میٹر میں تو بنتی ہے 79 ہنڈر میٹر پر سیکنڈ اگر اس کو کلومیٹر میں کرمٹ کریں تو 7.9 کلومیٹر پر سیکنڈ اور سمٹیم ایم سکیوز میں approximation لگا کر اس کو وہ 8 کلومیٹر پر سیکنڈ بھی کہتے ہیں تو یہ آپ لوگ نے بات ہے ساری جو ہیں وہ ایم سکیوز کے لئے یاد رکھنی ہے اب یہ جو سٹلائٹ ہے یہ ارس کے بلکل کلوز موو کر رہے ہیں اگر یہ بہت ارس کے کلوز موو کر رہے ہیں تو اگر میں time period کی بات کروں تو time period کا فرمولا کیا ہوتا ہے 2πr divided by v ہو جائے گا یعنی time period کا جو فرمولا بنتا ہے 2πr by v ہو جائے گا اگر اس v کی value کو وہاں پر میں put کر دوں تو یہ 2πr divided by g into r ہو جائے گا ٹھیک بھی بات اگر اس کو ہم تھوڑا سا solve کرتے ہیں تو اس r کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں انڈروٹ r انڈروٹ r by انڈروٹ g انڈروٹ r یہ cancel ہو جائیں گے تو time period کا فرمولا بن جائے گا 2π انڈروٹ r by g بہت important ہے اس کیوں آپ لوگوں نے یاد اکھنے کہ اگر آپ سے پوچھتا ہے کوئی ایسا سٹلائٹ ہے جو ارس کے بلکل کلوز موو کر رہے ہیں critical velocity سے موو کر رہے ہیں یہ critical velocity سے تو اس کا time period کا فرمولا کیا ہوگا تو اس کے time period کا فرمولا 2π انڈروٹ r by g ہوگا لیکن اگر وہ certain height پر move کر رہے ہیں تو پھر فرمولے میں آپ کا sketchیں جائے گی پھر فرمولا بن جائے گا t equal to 2π انڈروٹ small r by g ہو جائے گا کیونکہ یہ r جو ہے اس کارس کے center سے distance ہونا تھا تو critical velocity کے case میں تو یہ دونوں اپس میں equal ہیں تو اگر پوچھیں کہ اگر کچھ سٹلائٹ very close to the earth move کر رہے ہیں اس کا time period کا یہ والا فرمولا ہے لیکن اگر کچھ سٹلائٹ certain altitude پر move کر رہے ہیں تو اس کے time period کا فرمولا 2π انڈروٹ r by g ہوگا اور speed تو اس کی orbital ہوگی وہ بھی آپ کو بتا ہے یہ فرق ہے نا اس میں small r آ رہا ہے اور critical میں capital r آ رہا ہے time period میں بھی یہ فرق ہے اس کے فرمولے میں capital r آ رہا ہے اور اس کے فرمولا میں small r آ رہا ہے اس میں بچے آپ دیکھیں آپ کو ساری values پتا ہے r بھی پتا ہے g بھی پتا ہے 2π بھی پتا ہے تو اس میں values پت کرو گے تو اس کے جو تقریبا منٹس بنتے ہیں وہ 84.6 منٹس بنتے ہیں approximate کر کے لوگ 84 منٹس بھی کہتے ہیں اگر ہم اس کو second میں کروٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے بن جاتے ہیں 5060 seconds اس کا مطبیہ ہوا کہ جو سٹلائٹ ارس کے بہت close revolve کر رہا ہوگا اس سٹلائٹ کو ارس کے close revolve کرنے کے لیے اپنا ایک rotation complete کرنے کے لیے تقریبا 84.6 منٹ ریکوائیڈ ہوں گے اس سٹلائٹ کو ارس کے اراؤنڈ اپنا orbit کیا کرنے کے لیے complete کرنے کے لیے اب اسی time کو اگر میں hours کی فارم میں دیکھوں تو اس کا time period تقریبا من جاتا ہے 1 hour and 24 minute اس کا مطبی ہے کہ یہ والا سٹلائٹ جب ارس کے اراؤنڈ revolve کرے گا تو 1 hour and 20 minutes کے اندر اپنا ایک rotation کیا کر لے گا complete کر لے گا it means کہ یہ والا سٹلائٹ ارس کے اراؤنڈ بہت quick اس کی کون سی ہو رہی ہے motion ہو رہی ہے اب اچھ ہم کچھ mq دیکھتے ہیں جس کے اندر escape اور critical velocity کو ہم آپ اس میں لنک کریں گے آپ کو idea تو ہے کہ escape velocity کا جو فرملا ہوتا ہے میں اسی سے escape کو لکھ ستا ہوں escape velocity کا فرملا and root 2gr ہوتا ہے اور جو orbital velocity ہے اس کا فرملا ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے سوری orbital کہہ رہا ہوں critical velocity critical velocity کا فرملا and root gr ہوتا ہے ان دونوں کے کچھ mq آتے ہیں دو تین mq میں آپ کو کروا دیتا ہوں ایک تو mq یہ آ رہا ہوتا ہے کہ v escape over v critical کے آپ سے ratio پوچھی گی ہوتی تو بہت آسان بات ہے اگر آپ کو فرمولات پتا ہوں تو آپ ratio easily بتا سکتے ہیں v escape کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں and root 2gr ہے تو میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں and root g sorry and root 2 اور and root gr ہوتا سان بات ہے کہ multiplication یا devian سے آپ کو بتائیں and root کو separate کر کے لکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے v escape کی جگہ پر and root gr لکھ سکتے ہیں یہ اس سے بچوں گڑو cancel ہو گیا تو v escape over v critical and root 2 by 1 ہو جائے گا ایک تو آپ کا mq آ جاتا ہے ان دونوں کی ratio بتا ہوتا آپ بتا سکتے ہیں ایک mq یہ آ سکتا ہے ایک mq یہ آ سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ سکتا ہے زیادہ کون سی ہے تو آپ اس فارم میں اس کو لکھیں v escape is equal to under 2 into v critical تو یہاں سے idea ہو رہا ہے کہ v escape کی جو value ہوتی ہے وہ greater ہوتی ہے کس سے v critical سے اگر پوچھتا ہے کتنے time greater ہوگی تو under 2 time کیا ہوتی ہے greater ہوتی ہے تو یہ equation آپ سے پوچھ سکتا ہے mq میں آ سکتی ہے order پوچھ سکتا ہے تو v escape ہمیں پتا ہے greater ہوگی کس سے v critical سے وہ ویسے بھی پتا ہے ہمیں greater ہوتی ہے کیونکہ v escape کتنی ہوتی ہے 11.2 km per second اور critical کتنی ہے 7.9 اس کا مطلب ہے v escape ویسے بھی ہمیں پتا ہے v critical سے greater ہوگی ہاں اگر smq آ جاتا ہے کتنے time greater ہوگی تو وہ یاد رہا ہے کہ under 2 times کیا ہوتی ہے greater ہوتی ہے اگر کبھی wording mq آ جاتا ہے ایک score mq آتا ہوتا ہے ان دونوں کے difference کا question بھی آ رہا ہوتا ہے یعنی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ difference بتائیں between v escape and v critical یہ question بھی دو طرح سے آ سکتا ہے دو طرح کا مطلب ایک فارمولا کی فارم میں آ سکتا ہے اور دوسرا number کی فارم میں آ سکتا ہے ہم دونوں کر لیتے ہیں دیکھیں نا v escape minus v critical v escape کتنا ہے under root 2gr minus under root gr اس میں سے دیکھیں under root gr ہم کامل لے سکتے ہیں اگر کامل لے لیں گے تو under root 2 minus 1 ہو جائے گا یہ بڑا فیمس فارم ہے اس کی یہ والا ایمس کیو میں اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ v escape اور v orbital کا orbital again لکھ سی ہے critical ہوگا v critical کا difference بتائیں تو آپ لوگ نے option میں چوز کرنا ہے under root sorry under root g اور under root 2 minus 1 تو اسی فارم میں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اگر value کا question آجی اگر value کا میں نے تو بہت کم دیکھا ہے کہ value کا question آ رہو لیکن اگر آجی تو اس کو کیسے کریں گے 11.2 minus یہ 11.2 kilometer per second اور یہ ہوتی 7.9 تو اس کا answer اگر اس question اب بچھوں میں ایک اور msq دیکھسے ہیں جس کے اندر ہمیں اسی escape velocity کا satellite ساتھ link develop کریں گے اب suppose کریں یہ آپ کا earth ہے اور earth کے around ایک satellite جو ہے وہ revolve کر رہے ہیں suppose کریں یہ satellite ہے اور یہ earth کے around revolve کر رہے ہیں اس satellite کی mass m' ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس satellite سے اس نے ایک object throw کی ہے یعنی اس satellite سے ادھر بنا دیتا ہے ایک object اس نے throw کی ہے اور وہ object ہے وہ earth کی gravitation field کو cross کر گئے وہ object ہے یہ object ہے جو satellite سے throw کی ہے اور یہ object جو ہے وہ earth کے gravitation field کو cross کر گئے suppose کر لیتے ہیں کہ اس object کی mass ہے m' satellite qui mass m' satellite earth کے بہت close move سرکولر orbit میں تو mean کس velocity move کر رہا ہوگا یہ velocity move کر رہا ہوگا اس velocity v' سے denote کر دیتے سرکلائی سرکلائی speed given v' جس سرکلائی earth کے around move کر یہ speed سرکلائی کی m' satellite کی mass ہے object ki mass آپ کو m given ہے question اس کے آپ لوگ نے اس سرکلائی کو سرکی اس object سرکلائی سے آپ لوگ نے object کو throw کی ہے کہتے اس object کی آپ لوگ نرجی بتانی ہے at the instant of projection یعنی جب آپ لوگ نے اس کو project کیا ہے تو اس object کی آپ لوگ نے kinetic نرجی بتانی ہے so that this object cross the earth gravitational field تو برس انہیں ایک satellite ہے جو کہ earth کے round revolve کر رہے ہے satellite کی mass m' prime ہے satellite کی speed b ہے circular path ہے تو understood critical speed سے move کر رہا ہوگا اس satellite سے object throw کیا ہے جس کی mass m' ہے پوچھ رہے کہ at the time of projection اس satellite سے object throw کیا گیا ہے اس object کی کتنی kinetic energy ہوگی کہ وہ object earth کے gravitation field کو cross کر جائے اپشن چاہیے تو میں لکھ سیتا ہوں ایک اس کی gravitation field کو cross کر گئے تو یہ understood سی بات ہے کہ اس کو cross کرنے کے لئے جو speed چاہیے ہوگی وہ escape speed کے equal ہوگی تو اس کی kinetic energy of object جو ہوگی is equal to 1 by 2 m mass of object and v square ہوتا ہے میں v کے ساتھ v escape لکھ سی ہے کیونکہ v escape جو ہے وہ اگر اس کو escape velocity کے equal ہم اس کو speed دیں گے at the time projection تو تب ہی وہ gravitation field کو cross کرے گا اب مسئلہ یہ کہ اس فرمدے میں v لکھا ہے v basically کس کی speed ہے سٹلائٹ کی speed ہے تو ہم لوگ نے اپنے answer کو in terms of satellite speed speed لکھنا ہے in terms of satellite speed لکھیں گے اور میں نے بتایا سٹلائٹ کی speed ہے تو وہ critical speed ہے اور اب ہم لوگ نے ان دونوں کے کیونکہ ہمارا m ske ہے اس نے v critical نہیں use کی ہے اس symbol v use کی ہے تو v escape کی جگہ پر آپ لوگ نے value put دی اب تو بہت آسان ہو گیا scale open 1 by 2 m یہ scale end root سے cancel ہو گیا 2 لیکن اس scale تو باقی ہے v square ہو جائے m کس کی mass ہے اس object کی mass ہے v کس کی speed ہے سٹلائٹ کی speed یہ تھوڑی باتیں یاد بھی رکھنی ہے اس کا correct option بنے گا وہ پھر کون سا option ہوگا beta option ہوگا بہت simple سا m skew میں صرف آپ کو سٹلائٹ میری اینرج اینرج سٹلائٹ میں سب سے پہلے آپ اس سٹلائٹ کو لے لیں جو کری اینرج موگ کر رہا ہے اور وہ سٹلائٹ ارس کے بہت موگ کر رہا ہے سٹلائٹ کی ماس مال میں ارس کی ماس آپ پتہ ہم کپٹل ایم سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور یہ ارس کے بہت کلوز ہیں اتنا کلوز ہیں کہ اس کا ارس کے سے جو ڈسسنس ہے وہ ارس کے ریڈیس کے ہی ایکولار ہے یہ باتیں ہم بار بار کر رہے ہیں اب اگر ہم اس کی کینیٹک نرجی کی بات کریں سپلائٹ کی تو اس پوائنٹ پر اس سپلائٹ کی کینیٹک نرجی ہاف ایم بھی سکیر ہوگی اگر وہ ارس کے بہت کلوز موو کر رہا ہے تو اس وی کی جگہ پر ہم اس کی ویلی پوٹ کر دیں گے اس کے ڈیفرنٹ فرمولے تھے ایک وی کا فرمولہ انڈوڑ جی ایم بائی آر بھی تو تھا یعنی وی کا فرمولہ انڈوڑ جی ایم بائی آر بھی ہوتا ہے کیپٹل آر ہوتی یہ کریٹیکل ہی ہوتی اس کو یہاں پوٹ کر کے سالو کریں تو دیکھیں جب میں نے یہاں ویلی پوٹ کی ہے تو وی کا سکیر آ گیا تھا انڈوڑ جی ایم بائی آر تھا انڈوڑ ختم میں نے کر دیا اب اس کو تردیف سے لکھ لیں تو کانیٹیک نرجی اس ایکولڈ ہو جائے گی ون بائی ٹو جی یہ تھوڑے اور تردیف سے لکھ سوں جی کیپٹل ایم سمال ایم اوبر ٹو آر ہوگا تو یہ بچوں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سے بات کریں سٹلائٹ کی جو کانیٹیک نرجی ہے تو سٹلائٹ کی کانیٹیک نرجی کا ہونا جی ایم ایم بائی کونس ہوگا ٹو آر ہوگا آر بسیکلی اس سٹلائٹ کا ارس کے سنٹر سے ڈسنس ہے اور اگر ارس کے سنٹر سے ڈسنس ہے کیونکہ یہاں سٹلائٹ ارس کے بہت کلوز ہے تو ارس کے سنٹر سے ڈسنس جا ہے وہ ارس کے ریڈیس کے ہی ایکول آر ہے یہ کانیٹیک نرجی کا فرمولہ ہوگیا اگر ہم اس کی پوڈینشل انرجی کا فرمولہ لکھیں سٹلائٹ کی تو وہی افسلیوٹ گریبیٹیشنل پوڈینشل انرجی ہوگی تو اس کا فرمولہ آرڈ یہ آپ لوگوں کو یاد ہے وہ مائنس جی ایم ایم اوور کیپٹل آر ہوتا ہے کیپٹل آر گین وہی کہ ارس کے بہت کروڈ موو کر رہا ہے اب اگر آپ ٹوٹل انرجی کی بات کریں تو ٹوٹل انرجی کے ہم کیا کریں گے کانیٹیک اور پوڈینشل دونوں کا سم کریں گے کانیٹیک انرجی پلس پوڈینشل انرجی اگر ان دونوں کی ویلیز یہاں پٹ کر کے ہم لے کے سالو کرتے ہیں تو اس کا انسر آجائے گا مائنس جی ایم ایم اوور ٹو آر ہو جائے گا تو یہ بچو آپ کا ٹوٹل انرجی بن گی تو بہت کامن سی باتیں ہیں اگر آپ کا کبھی ایم سکیو آج ہے اس سٹلائٹ کی کانیٹیک انرجی کا فرمولہ بتائیں پوڈینشل انرجی کا بتائیں یا ٹوٹل انرجی کا بتائیں تو آپ بتا سکتے ہیں لیکن دیکھیں ٹوٹل انرجی کے ساتھ یہاں پر مائنس سائن آ رہا ہے مائنس سائن کے بارے میں ایک تم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹلائٹ ہے اس کو ارث اپنی طرف اٹریک کر رہی ہے تو مائنس سائن یہاں پر یہ شو کر رہا ہے فورس آف اٹریکشن کو دوسرا آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹوٹل انرجی اس وجہ سے نیگیٹیو آ رہی ہے کہ یہ ایک باؤنڈڈ سسٹم ہے یہ بہت کام کی بات ہے باؤنڈڈ سسٹم تو آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سٹلائٹ کو ارث میں باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ اس کے اراؤنڈ سرکلر پاس میں کیا کرے موو کرے تو جو جتنے بھی باؤنڈڈ سسٹم ہوتے ہیں ان سب کی ٹوٹل انرجی کا سائن نیگیٹیو ہوتا ہے یہ ٹرم آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے جو باؤنڈڈ سسٹم ہوتے ہیں باؤنڈ بین یہ کلوس پاس سرکلر ہو کلوس پاس ہونا چاہیے باؤنڈ کا مطلب کلوس پاس ہوتا ہے کسی بھی شیپ کا دو شیپ پڑھتے ہیں لپٹی کالور سرکلر تو باؤنڈڈ سسٹم جو ہوتے ہیں ان کی جو انرجی کا سائن جو ہوگا وہ نیگیٹیو ہوتا ہے ٹوٹل انرجی کا سائن کائنیٹک سب کی پازیٹیو ہوتی ہے اور باؤنڈڈ سسٹم کی جو پوڈنشل انرجی ہوتی ہے اس کا سائن بھی کیا ہوگا نیگیٹیو ہوگا یہ ساری باتیں وہی ہیں جو بچو آپ لوگوں نے سیکنڈ یئر کے اندر جب کوئی نیوکلس کے اراؤنڈ الیکٹرون موو کرتا ہے تو الیکٹرون بھی باؤنڈڈ ہے تو جب تک الیکٹرون باؤنڈڈ رہے گا تو اس کی بھی ٹوٹل انرجی کیا آتی ہے نیگیٹیو آتی ہے پوڈنشل کے ساتھ بھی سائن نیگیٹیو آتا ہے اور کائنیٹک انرجی آلویس پازیٹیو ہوتی ہے تو جس سے آپ لوگوں نے اس الیکٹرون کی کائنیٹک پوڈنشل اور ٹوٹل کے آپس میں ریلیشنشپ ڈرائیو کیے تھے وہی سارے ریلیشنشپ کس کے سٹلائٹ کے لیے بھی ہیں یہ بات آپ کو کلیر ہوگی اب اگر ہم کسی ایسے سٹلائٹ کی بات کریں جو عرص کے بہت کلوز نہیں موو کر رہا وہ یہاں سرٹن ایلٹیچوڈ کی اوپر موو کر رہا تو اس کیس میں تو سمال آر جو ہوگا وہ کیپٹل آر کی ایکل نہیں ہوگا تو فارمولا میں صرف کیا چینج آئے گی کہ اگر وہ سرٹن ایلٹیچوڈ پر موو کر رہا ہے تو یہاں سمال کیپٹل آر کی بجائے آپ لوگوں نے یہاں پر کیا لکھ سینے ہیں سمال آر لکھ سینگے یعنی صرف اتنی سی چینج آئے گی کہ اگر وہ سرٹن ایلٹیچوڈ پر موو کر رہے ہیں تو کیپٹل آر کی بجائے سمال آر آ جائیں گے اگر وہ اس کے کلوز موو کر رہے ہیں تو آپ لوگ پاس کون سا ہوگا کیپٹل آر ہوگا اچھا ایک تو یہ تین فارمولا دیا دکھ رہے ہیں ہمیں سمجھا گیا کہ ٹوٹل نرجی باؤنڈ سسٹم کی نگیٹیو ہوتی ہے اور الیکٹرون بھی باؤنڈ سسٹم میں تھا باؤنڈ تھا میں اس کو تھوڑا اور بھی سفلنگ کر دوں گا میں آپ کو اپن سسٹم کی بھی انرجیز کروا دوں گا تاکہ آپ کو یہ کنسپٹ زیادہ کلیر ہو جائے ابھی بس آپ اتنا یاد اکھیں کہ باؤنڈ سسٹم ہم بڑھ رہے ہیں یہ باؤنڈ ہے موو کرنے پر یہ بھی باؤنڈ تھا موو کرنے میں تو ان کی انرجی کا سائن نگیٹیو تھا جس طرح آپ لوگوں نے سیکنڈ یئر میں اس الیکٹرون کی کانیٹک پوڈنشل اور ٹوٹل کی ریشو کے ایم سکیو بنائے تھے وہی سارے ایم سکیو کس کے آ سکتے ہیں سٹلائٹ کے بھی آ سکتے ہیں تو ان کو لکھنے ڈائریکٹ ریشو کو کہ اگر آپ سے پوچھتا ہے اس کی کانیٹک اور پوڈنشل کی ریشو بتاؤ سٹلائٹ کی یہ آپ سے کہتا ہے کانیٹک اور ٹوٹل انرجی کی ریشو بتاؤ یہ آپ سے کہتا ہے ٹوٹل اور پوڈنشل انرجی کی ریشو بتاؤ تو یہ ریشو بچو ہم ان میں سے کوئی بھی ریشو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیسے کیلکولیٹ کریں گے دیکھیں اگر کانیٹک آپ کے پاس ہے اور یہ پوڈنشل ہے ان دونوں کا آپ ڈیوائیڈ کیجئے گا میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں آنسر وان ریشو مائنس ٹو آجے گا اسی دن اگر ان دونوں کی آپ سے ریشو پوچھتا ہے ٹوٹل کی اور کس کی کانیٹک کی تو اس کا انصر جو ہوگا وہ وان ریشو مائنس ٹو آجے گا ٹھیک ہے اور اگر ٹوٹل اور پوڈنشل کی ریشو پوچھتا ہے تو اس کا انصر وان ریشو ٹو آجے گا یاد رکھنا ہے یہ مائنس ٹوٹل کے ساتھ آجے گا یعنی اگر ایمس کیو میں یوں لکھا ہو آجائے وان ریشو مائنس ٹو بھی اپشن ہو مائنس ٹو ریشو وان اپشن بھی ہو تو یاد رکھنا ہے کہ یہ مائنس ٹوٹل کا ہے اور پوڈنشل کا ہے تو اس میں جو کریکٹ اپشن ہوگا یہ والا اپشن کریکٹ ہوگا میتھمیٹک لیے تو فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کو اوپر لگائیں یا نیچے لگائیں لیکن اس مائنس ٹوٹل کے اپنے میننگ بھی ہے ان میننگ کی وجہ سے ہم اس مائنس ٹوٹل کو ویٹے ہی دیتے ہیں ہم اس اپشن کو کریکٹ اضیوم نہیں کرتے جو آرڈر میں نے بتایا ہے اسی آرڈر سے ہی کریکٹ ہوگا یعنی کائنیٹک اور پوڈنشل کے ادھر ریشو پوچھے تو اس کا انصر بھی ون ریشو مائنس ٹو والا آپ کا کریکٹ اپشن ہوگا تو بچہو آپ لوگ نے سٹلائٹ کی کائنیٹک پوڈنشل اور ٹوٹل کی ریشو بتانی ہے اگر آپ کو الیکٹرون کا بیہیویر یاد ہے تو الیکٹرون کی بھی انرجی کی یہی سیم ریشو آئی تھی یہ بات سمجھا گئی یہاں سے آپ کو ایک اور بڑا اچھا رد نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کائنیٹک اور پوڈنشل کی ریشو ون ریشو ون نہیں ہے سٹلائٹ کی بھی کائنیٹک اور پوڈنشل کی ریشو وہ ون ریشو ٹو ریشو ہے ون ریشو ٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سٹلائٹ ہے یہ ارت ہے اور ارس کے رون سٹلائٹ موگ کر رہے ہیں یعنی یہ سٹلائٹ ارس کے کلوز ہے یہ سٹلائٹ ارس سے اور دور ہے تو آپ لوگوں نے یا دکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ سٹلائٹ ارس سے دور جاتے جائیں گے تو ان سٹلائٹ کی آپ لوگوں نے یا دکھ رہے ہیں کہ کائنیٹک انرجی کم ہو رہی ہوگی یعنی جتنا کوئی سٹلائٹ ارس سے دور آربیٹ میں موگ کرے گا اس کی کائنیٹک انرجی بھی کم ہوگی اس کی سپیڈ بھی کیا ہو رہی ہوگی کائنیٹک ہمیں کیسے پر چلا ہے کم ہو رہی ہے لیکن جیسے سے وہ دور جا رہا ہے تو سپیڈ اس کا آر انکریز ہو رہا ہے آر اس سٹلائٹ کا اس کے سنٹر سے ڈسنس ہے تو کانیٹک نرجی بھی کیا ہو رہی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے آر انکریز ہو رہا ہے تو کانیٹک نرجی کیا ہو رہی ہے ڈیکریز کانیٹک نرجی کیا ہے اس سٹلائٹ کی ماس چینج ہو رہی ہے اگر سیم سٹلائٹ ہے تو ماس تو چینج نہیں ہو رہی پھر اس کی سپیڈ کیا ہو رہی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے تو آر کے بڑھنے سے کانیٹک نرجی کیا ہو رہی ہے ڈیکریز کانیٹک نرجی میں ہاف ایم بی سکیر ہوتا ہے ماس تو چینج نہیں ہو رہی سپلائٹ کی کیونکہ ہم سیم سپلائٹ کو پڑھ رہے ہیں تب ہی تو کمپیریزن سمجھ آئے گا تو پھر سپیڈ بھی کیا ہو رہی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے اب یہ جو مائنس سائن ہیں پوڈنشن نرجی کے فرمولے میں یہ مائنس سائن بچو الڈیبریک مائنس کی طرح بیہیو کرے گا الڈیبریک مائنس کی طرح جو بھی مائنس بیہیو کرتا ہے اس کا آسان حال یہ ہوتا ہے جو ریلیشن آپ کو انورسل آگرہ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹ کی طرح بیہیو کرے گا تو یو اور آر کا ڈیریکٹ لیشن ہوگا یہ سن میں میں نے اس لئے یہ شارٹ کٹ بنایا سمپل سی بات ہے ادر وائز وہ آپ کو less negative more negative کے چکروں میں جانا پڑتا ہے تو اس کام سے بچنے کے لئے آپ یہ یاد کر لیں کہ جس مائنس سائن کو بھی ہم الڈیبریک مائنس کہیں گے اس negative کے وجہ سے جو ڈیریکٹ لیشن ہوں گے وہ انورس ٹریٹ ہوں گے اور انورس والے ڈیریکٹ ٹریٹ ہوں گے تو ہمارا سٹلائٹ اگر دور جا رہا ہے تو یہ چیزیں تو کانسٹنٹ ہیں آر ہی ویریابل ہیں تو آر کے بڑھنے سے یو کی ویلیو پھر کیا ہوگی انکریز ہوگی تو دیکھیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ اگر سٹلائٹ دور جا رہا ہے تو اس کی kinetic energy decrease وجہ بتا دی speed decrease kinetic کی وجہ اور potential increase ہو رہی ہے اس فرمولا سے اب دیکھیں ہیں total energy increase ہوگی یا decrease ہوگی دیکھیں total energy کے فرمولا میں بھی یہ چیز کانسٹنٹ ہوگی minus sign r ہے یہ minus بھی again الڈیبریک مائنس کتنا بچوں بھی ہیو کرے گا تو total energy کا بھی r کے ساتھ پھر کونس ریلیشن ہوا ڈیریکٹ ہوا کیونکہ جب الڈیبریک مائنس آجے universal آگرہ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹ ہوتا ہے تو r کی increase ہونے سے اس کی بھی total energy کیا ہوگی increase ہوگی تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر same satellite ہو اور وہ earth کے close move کر رہا ہو پہلے آپ اس کو earth سے دور لے کر جانا چاہیں تو اس کی speed بھی کم ہوگی kinetic energy بھی کم ہوگی potential زیادہ ہوگی total energy بھی increase کرے گی اب بہت سارے بچے کہتے ہیں دیکھیں سر یہ love conservation of energy کی تو vibration ہو رہی ہے kinetic کم ہو رہی ہے potential زیادہ ہو رہی ہے تو total energy کو constant رہنا چاہیے دیکھیں total energy تو تب constant رہتی جب kinetic جتنی کم ہو رہی ہے potential اتنی ہی زیادہ ہو رہی ہوتی تب ہی constant رہنی تھی نہیں کیونکہ sum ہے نا دونوں کا kinetic کم ہو رہی ہے potential اتنی ہی زیادہ ہو رہی ہوتی یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ kinetic اور potential میں ratio 1 ratio 2 ہے یعنی kinetic اگر 1 joule کم ہوتی ہے example دے لوں kinetic اگر 1 joule کم ہوتی ہے تو potential 2 joule increase کر جاتی ہے تو overall energy دیکھیں اگر یہ 1 joule کم ہوئی ہے تو یہ 2 joule increase کر گئی ہے تو overall total energy نے کیا ہونا ہے increase کرنا ہے to conserve the love conservation of energy اگر اب یہاں total energy constant کر دیں گے تو پھر love conservation of energy valid نہیں رہے گا وہ جو آپ کہتے ہیں total energy constant ہوگی وہ تب ہوگا جس کیس میں ان دونوں کی ratio 1 ratio 1 ہوگی تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آگئی کہ سٹلائٹ کا بیہیوئر وہی ہے جو اس الیکٹرون کا بیہیوئر ہے اگر آپ کو کبھی بھول جائے تو یہی ساری باتیں جو الیکٹرون کی ہیں آپ اس کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں تو بچوں بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ total energy ہے اس کے ساتھ negative sign آ رہا ہے اور negative sign یہ show کر رہا ہے کہ یہ کونسا سسٹم ہے bounded system ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ سٹلائٹ جو تھا وہ earth کے round revolve کر رہا تھا اس کے کچھ special cases میں ایک دو کرواتا ہوں دا کہ آپ کا concept تھوڑا بہتر ہو جائے اب یوں سمجھو کہ سٹلائٹ یہ سٹلائٹ ہے اور یہ earth کے بہت close move کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹلائٹ earth کے بہت close move کر رہے ہیں وہ ایک critical velocity والا concept mind میں لے آونا اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس سٹلائٹ کی یہ سٹلائٹ earth کے بہت close move کر رہے ہیں اور ہم اس سٹلائٹ کی speed کو increase کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم اس کی launching speed کو زیادہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ launching speed کو زیادہ کریں گے تو اس سٹلائٹ کی کانیٹک انرجی کیا کر رہی ہوگی انکریز کر رہی ہوگی اگر ہم اس سٹلائٹ کی پوزیشن کو چینج نہیں کر رہے پوزیشن کو چینج نہیں کر رہے تو پوڈینشل انرجی تو چینج ہوگی نہیں اور اس کی کانیٹک انرجی کیا کر رہی ہوگی انکریز کر رہی ہوگی آپ کو یہ بات تو پتہ نہیں کہ کانیٹک انرجی جو ہے ابھی ہم لوگ نے پڑھا تو اس کا سائن پازیٹیو ہوتا ہے اور potential energy کا sign negative ہوتا ہے kinetic energy کا sign positive potential کا sign negative تو یہ basically ان دونوں کے difference کا result ہے تو یہاں معنی سے اس لیے آ رہا تھا کہ potential کی value زیادہ تھی کس سے kinetic کی value سے تو اگر ہم اس satellite کی projection کی speed کو increase کرتے جائیں اگر ہم اس satellite کی projection کی speed کو increase کریں گے at the time of launching تو اس satellite کی kinetic energy بھی کیا کرتی جائے گی increase کرتی جائے گی دوبارہ بتا رہا ہوں minus کیوں آ رہا تھا کہ u کی value زیادہ تھی k سے kinetic سے اب اگر ہم کسی fix orbit میں اس کی speed کو increase کرتے جائیں اگر ہم اس کی speed کو increase کرتے جائیں گے تو اس کی kinetic کیا ہوگی increase ہوگی اگر orbit fix ہے تو پھر اس کی potential تو change نہیں ہو رہی تو ایک ایسی particular velocity بھی آئے گی جس پہ kinetic increase کرتی جائے گی اور kinetic increase کرتے کرتے یہ والی kinetic کی value potential کے equal ہو جائے گی اور جب kinetic کی value potential کے equal ہو جائے گی یعنی آپ لوگوں نے اتنا increase کی ہے کہ kinetic کی value potential کے کیا ہوگی equal ہوگی پھر اس فرمول میں جب put کرو گے تو total energy کس کی equal ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو یاد اکھنا ہے کہ سپلائٹ کی total energy zero بھی possible ہے اور جب سپلائٹ کی total energy zero ہوگی یعنی another word جب kinetic کس کی equal ہوگی potential کی equal ہوگی اس وقت اس سپلائٹ کو جو ہم velocity دیں گے that is equal to its escape velocity یہ بہت کام کی باتیں کہ اگر ہم کسی fix orbit میں سپلائٹ کی یہ چیز possible ہے impossible نہیں ہے اگر ہم سپلائٹ کی kinetic energy کسی orbit میں increase کرتے جائیں تو ایک ایسی stage بھی آئے گی کہ kinetic اور potential کی values برابر ہو جائیں گی اگر دونوں equal ہوگی ایک positive ایک negative تو total energy zero ہو جائے گی اور یہ total energy zero تب ہوگی جب اس کی kinetic energy اور potential بھی پھر کب equal ہوگی جب ہم اس کو کس velocity سے اس سپلائٹ کو move کروائیں گے یا throw کریں گے throw کس سے escape velocity سے اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر escape velocity سے move کروائیں گے تو یہ والا جو سپلائٹ ہوگا یہ تو cross کر جائے گا cross the earth gravitation field تو یہ سٹلائٹ cross کر رہا ہے earth کی gravitation field کو اب اگر یہ سٹلائٹ cross کر رہا ہے earth کی gravitation field کو تو اب مجھے بتاؤ یہ bounded system ہے یا آپ کے پاس جو ہے یہ free system ہے یہ free system ہوگا تو یہ بس آپ لوگوں نے باتیں یاد رکھ رہی ہیں کہ سٹلائٹ کی total energy zero کے meaning کے ہیں سٹلائٹ کی total energy zero کے meaning یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سٹلائٹ کو جو launching کے time اس کو اگر speed escape velocity کی قول دیں گے تو اس کی kinetic اور potential برابر ہو جائیں گی total zero ہو جائے گی وہ cross کر جائے گا اور اس کی gravitation field کو اور اس کو کیا بولیں گے free system بولیں گے اور اس free system میں اگر اس کے path کی بات کریں گے تو یاد رکھنا ہے اس کا path parabolic path ہوگا یعنی وہ جو سٹلائٹ ہوگا وہ parabolic path میں move کرے گا میں تھوڑا سا idea دیتا ہوں کس طرح move کرے گا یوں سمجھو نہیں یہ planet ہے planet کہہ رہی ہے یہ آپ کی ارتھ ہے اور یہاں سے سپلائٹ کا آپ لوگوں نے لانچ کی ہے تو سٹلائٹ یوں move کرے گا جو سٹلائٹ ہے وہ یہ والا path follow کرے گا اور یہ ہم اس کا path بول رہا ہے parabolic path ہے دیکھیں energy negative تھی bounded system کی جب free system ہے تو اس کی energy دیکھیں sign کیا آ رہا ہے zero آ رہا ہے ایک اور case آپ کو بڑھاتا ہوں کیا یہ possible ہے کہ total energy positive ہو جائے دیکھیں kinetic energy بڑھانے سے یہ equal ہو سکتی ہیں تو کسی fix orbit میں kinetic energy بڑھانے سے یہ equal دونوں کب ہوئی ہیں جب اس نے escape velocity سمول کیا ہے تو اگر ہم اس کی جو velocity ہے اس کو جب ہم throw کر رہے ہیں وہ greater ہو جائے کس سے escape velocity سے یعنی سپلائٹ کو جب launch کر رہے ہیں اگر اس کی speed escape velocity سے کیا ہو جائے greater ہو جائے تو پھر اس وقت اس کی جو kinetic ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی کس سے potential سے positive value value بڑی ہو جائے گی کس سے negative value value سے اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس case میں total energy کا جو sign ہوگا وہ positive ہوگا تو total energy positive کا مطلب بھی بچوں کیا ہوتا ہے free system ہی ہوتا ہے میں بس یہ آپ کا concept کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ minus کے meaning bounded system کے کے ہیں میرے خیال آپ کو بات سمجھا چکی ہوگی تو یہ bound ہوگا تو minus sign آئے گا اگر bound نہیں ہے تو zero کا مطلب وہ میں نے لکھ سی ہے اب positive کا مطلب کیا ہے کہ free system ہوگا اور یہ والی بات کامل کہ cross کر جائے گا اس gravitation field کو لیکن اس case میں اس کا path different ہوگا اور اس کا path پہلے میں نے آپ کو لکھایا ہے hyperbolic path ہوگا hyperbolic path hyperbolic path بچوں کچھ اس طرح کا بنے گا یہ planet ہے اور یہاں سے satellite آ رہا اور یوں shoot کرے گا اگر اس طرح shoot کر رہا ہے تو وہ کونسا parabolic path ہے اور اگر کچھ اس طرح shoot کرے گا تو اس path کو ہم اس کا کونسا hyperbolic path کہیں گے تو یہ بچوں آپ لوگوں نے تھوڑا سے یاد اکھنا ہے کہ جو satellite ہوتا ہے ان کی energies کے question بھی ویسے ہی ہیں جیسے electron کی energies کے question تھے اور کچھ تھوڑا سے یہ concept بھی یاد اکھنا ہے کہ یہ تو specific mq ہیں ان کو ہمیشہ یہی mq آتے ہیں لیکن یہ جو میں نے کچھ special cases discuss کیے ہیں یہ کچھ بچے confused اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ one ratio one ratio minus two ہے دیکھیں one ratio minus two ہے bounded system کے اندر ٹھیک نہیں bounded system ہے bounded system means general آپ یہی answer کریں گے لیکن اگر آپ کسی supplyt کو کسی fix orbit میں fix کر کے اس orbit میں اس کو رکھ کے آپ اس کی launching speed increase کرتے جائیں تو وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ launching speed تو ہمارے control میں ہوتی ہے تو اس وقت پھر یہ one relation جو ہیں وہ valid نہیں رہتے پھر آپ کے relation تھوڑے بہت change ہو جاتے ہیں پھر تو یہ equal بھی ہو سکتی ہیں پھر kinetic potential سے greater بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر mq exam میں آتا ہے تو تھوڑا دھیان سے چیز دیکھ لی نہیں ہے کہ general بات ہو رہی ہے تو general یہی سارے answer ہیں وہ special cases ہیں اور ان special cases میں زیادہ تر جو question آتے ہیں وہ آپ کے پاس total energy zero کے اور total energy positive کے question آ رہے ہوتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی